سلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی این ادھر ویلوگ پیجن شاکن پنجاب میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ سب دوست خیر و آفیہ سے ہوں گے صبح بخیر آج سیچڈے کا دن ہے اور صبح کے ہو گئے ہیں چھے باجی ہیں اور کارلتوار وساق کا پہلتوار ہے اور موسم آج لاہور کا بلکل صاف ہے ویدر کلیر ہے زبردست موسم ہے ابھی صبح ہے چھے بجے کا ٹائم ہے موسم تھنڈا ہے جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ویدر جو ہے نا وہ گرم ہوتا چلا جائے گا کیونکہ کل بھی بہت گرمی تھی اور وساق جیسا کہ آپ دوستوں کو بتا کے شروع ہو گئے میں ابھی اوپر آیا تھا جیسا کہ آپ کو بتا کے ابھی پھٹنے سٹارٹ ہیں وساق کی تو کل کیونکہ آج بابرکت ستائیسویں رات ہے پہلے تو تمام میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں دوست احباب ہیں فالوورز ہیں ان سب کو ستائیس رجب ستائیس رمضان کی آج بابرکت رات مبارک ہو تمام جتنے بھی دوست احباب ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ آج کی رات خوب عبادت کریں اللہ کو یاد کریں اللہ کو کسرت سے یاد کریں اللہ کی بندگی کریں اللہ سے معافیہ مانگے یہ رمضان ہمارے لئے بہت انعام والا مہینہ ہے اور جس نے رمضان کو پایا اور اس بخشش نہ کروا سکا نبی باکی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر بادبخت انسان کو ہی نہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری کوششیں کاوشیں رمضان میں جو بھی عبادتیں کی اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور ہمیں رمضان کو صحیح معنوں میں منانے کا اور اس کی عبادتوں کو لوٹنے کی توفیق بخشے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ابھی دن چھے بجے ہیں اور ہم جو ہے وہ کبوتر نکالتے ہیں اور نکال کے پھر تلیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا ریزلٹ ہے جی دوستو یہ تین بچے اور ایک یہ بڑا کبوتر چینہ یہ ہم آج اڑھانے لگے ہیں کیونکہ ابھی یہ بچے جو ہیں ان میں سب سے ادھر جو ہے وہ فروزپوری بچہ ہے اور ادھر وہ لاکھا لالسیرا بچہ ہے یہ ہمارا سلارا بچہ ہے اور یہ چینہ کبوتر بڑا یہ چار کبوتر ہم آج اڑھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ریزلٹ دیتے ہیں باقی کیونکہ ابھی ایک ایک دو دو دن کے وقفے سے میں جو ہے وہ کبوتر اڑھاتا ہوں یہ لیں دوستو یہ ہم نے پلہ مار دی ہے چاروں کا یہ لیں جی بسم اللہ کار کے جی چار کا پلہ مار دی ہے یہ لیں دوستو یہ تین یہ اور ایک یہ سلارا بچہ تو دیکھتے ہیں دوستو کیا بنتا ہے باقی اور یہ دیکھیں جی دوستو یہ ایک ہمارے یہاں دوست ہیں باٹ صاحب ان کی وساہ کی باتیں لگیں ہیں تو انہوں نے بھی پلہ مار دی ہے یہ دو تین دو چار چھ آٹھ کبوتر انہوں نے اڑھائے ہیں دو چار چھ سات آٹھ یہ آٹھوں کبوتر یہ بدل بدل کے ہر روز کبوتر اڑاتے ہیں اسی طرح ہم بھی آج چار اڑھائی ہیں کل ایک نیا کبوتر ایڈ کریں گے اسی طرح ہر روز ایک ایک دو دو بچے ہم ایڈ کرتے جائیں گے لیں دوستو یہ بلندی پکڑ رہے ہیں تین یہ اور ایک بچہ ہمارا وہ تھوڑا سا ہٹ کے اڑھ رہا ہے تو امیر کرتے ہیں کہ اچھا ریزرٹ دیں گے ہم میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے انشاءاللہ جیسے جیسے کبوتر بیٹھے گئے آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے آپ تو کافی بلندی میں جا رہے ہیں کبوتر اور دوستو آج کل کیونکہ گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ایک دوست کا ویڈیو میں کمنٹس آئے تھے کہ کبوتر باہر گرنا شروع ہو گئے ہیں جیسے ہم نے پھڑتے لینا شروع کی ہیں کبوتر باہر گر جاتا ہے تو دوستو دیکھیں کبوتر کو تیاری دینے کے بہت سے طریقے ہیں کبوتروں کو آپ جب نئے پروں پر باہر نکالیں بیشتر ویڈیو میں یہ بار ڈسکس کر چکا ہوں میں اور آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ کبوتر کو پھرتوں میں لیں آپ پہلے کبوتروں کو اندر سے پانچ پنچ پر ٹانکے چار چار بار کے پانچ پنچ چھوڑ کے پھر کبوتروں کو آپ پھرتوں میں لیں اس کے بعد آپ ایک بار ایک پانی ہے وہ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں کسی بھی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ وہ پانی بنا لیں اور وہ پانی کبوتروں کو باہر نکالنے سے پہلے آپ لازمی وہ پانی کا کورس کرائیں تاکہ کبوتروں کے کندے جو لگے ہوتے ہیں وہ سیٹ ہو جائیں انشاءاللہ بھی یہ دیکھیں میں اپنے کبوتروں کے لیے بورے بنا کے لائے ہوں یہ کبوتروں کا وزن کم نہیں کرنے دیتے آپ کوشش کریں کہ جب صبح آپ کبوتروں کے پاس آئیں تو ان کو آپ جو ہے وہ بورے لازمی ڈالیں بورے بہت اچھی چیز ہے کبوتروں کی پھرتیں لینے میں اور پھرتیں جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں کبوتروں کو آپ لازمی بورے دیں یہ اپنا وزن برقرار رکھیں گے یاد رکھیں یہ بات کہ جیسے آپ کی پکی پھرتیں سٹارٹ ہو جائیں آپ بورے بند کر دیں ٹھیک ہے ابھی کیونکہ میرے جیٹھ والے کبوتروں کے پار آ رہے تھے اس لیے میں یہ بورے استعمال کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ ہی میں انشاءاللہ ان کو دانہ حلقہ کر دوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ